مواتر مواتر ہے جو کے ہوا کے جمن کھل رہے ہے سنائے رضا کے حاضرین محفر سلام علیکم ماشاءاللہ بڑی خوبصورت اور نورانی محفر ہوئی مولا آپ سب کو اس کا عجل عظیم انعیت فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فردہم السلام علیکم یا آل بیت النبوہ و موزر رسالہ و مختلف الملائکہ عظمت شاہِ خوراسان آپ کے پیش نظر جتنی بلند ہے اتنی بلند ترین صلوات پر دے مولا ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرمائیں ماشاءاللہ شاہِ خوراسان کی عظمت پناہ بارگاہ میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کل سے آپ کی سماعتوں کی بیداری میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ سماعتوں کا امتحان نہیں لینا ہے بلکہ میں بطور سواب رئیس بھائی کا حکم تھا آج مجھے سفر کرنا تھا لیکن آج کی اس عبادت میں خدا نے مجھے بھی شریک رکھا اس کا اللہ کی بارگام ادھارِ تشکر میں اس کا بندہ ہوں یہ اتبار کافی ہے میرے لئے میرا پروردگار کافی ہے ماہ حواللہ ماشاءاللہ تمام لوگ آج اس بزم میں بیٹھے ہوئے ہیں جس بزم کی بہت سی فضیلتیں ہیں اس میں ایک فضیلت یہ ہے کہ اس بزم میں وہ شخصیتیں آتی ہیں وہ زوات مقدسہ کی حاضری ہوتی ہے جن کے انتظار میں فلک ملک جنت تمام پلکیں بچھا کے جن کو سلامی دینے کے لیے ہر وقت موجود رہیں اللہ نے ہم سب کو یہ شرف عطا کیا کہ زامین آہو کی ولادت باسعادت کی محفیل میں ہمارا بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ہم سب کو اس عظیم بارگاہ میں جسے مشہد مقدس کہتے ہیں وہاں جا کر امام علی رضا کی ولادت کی مبارک بات پیش کرنے کا وہ شرف عطا فرمائے کہ ہماری زبانیں ہو امام کی بارگاہ ہو ہماری آنکھیں ہو امام کی ذری ہو ہمارا ہاتھ ہو اور امام کا وہ روزہ مقدس ہو کہ جہاں ہر شیعہ جانے کی خواہش رکھتا ہے میں اب یہ خدمت میں فقط ایک واقعہ اور حصہ نظم کے چند مصرے پیش کروں گا زامین آہو امام علی رضا علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کیوں کہتے ہیں کل امام زامین کے حوالے سے میں نے ایک بات پیش کی تھی زامین آہو کیوں کہتے ہیں یہ آپ سمجھیں امام ہمارا کتنا کریم ہے آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس سے رشتہ ہوتا ہے اس سے رشتہ داری نبھائی جاتی ہے جملہ حدیعہ سماعت میں نے کیا ہے ڈاکٹر نایاب بلیاویب صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور مولانا مرزا یاسوب عباد صاحب جنہوں نے اس وقت گواہ کی سرزمین پہ آل انڈیا شیعہ پرسنل لابوٹ کے ایک ترجمان کو بھی پیش کیا اللہ ان تمام کی سائی کو قبول فرمائے زامین آہو آج کی یہ محفیل ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ نماز شب سے بالکل متصیل ہے اور جو عبادت نماز شب سے متصیل ہو جائے وہ عبادت میراج کی منزل تیہ کرتی ہے آپ جاگے ہوئے ہیں آپ کو جگانے کی ضرورت نہیں ہے بس ایک بات میں آپ کے خدمت میں پیش کروں کہ یہ سوچ کر اس بز میں اتنے اتمنان کے ساتھ بیٹھئے کہ اس کریم شہزادے اس کریم امام سے ہمیں صدقہ لینا ہے کہ جو آہو بھی اگر مدد کے لیے پکارے تو امام اس کی مدد کی سنداز میں کرتے ہیں ایک بے زبان جانور کہ جسے ہرن کہتے ہیں آہو کہتے ہیں اس کا واقعہ یہ تھا کہ امام رضا علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک شکار اس ہرن کا پیچھا کرتے کرتے اس کے بالکل قریب آیا اور اس نے اپنے ہاتھوں میں اسے دبوچا اس بے زبان جانور نے جب علی مشکل کشا کی اس لال کو دیکھا تو اس کی امید کا چراغ روشن ہوا کہ اب مجھے حیات ملے گی اب مجھے زندگی ملے گی اب اس قید خانے سے مجھے رہائی ملے گی وہ اپنی زبانے بے زبانی میں امام علی رضا کی طرف دیکھ کر ایک فریاد کرتا ہے کہ مولا مجھے اتنی دیر کی اجازت دلا دیجئے کہ میرا بچہ بھوکا ہے میں اسے دودھ پلا کے آؤں اور میں آپ کی اس بارگاہ میں ضرور تشریف لے کے آؤں گی یہ تمام باتیں اس نے اپنی زبانی بے زبانی میں کہا امام علی رضا قریب آئے اس شکاری کے قریب آ کر امام علی رضا نے کہا کہ میں اس کی زمانت لیتا ہوں اس کو تھوڑی دیر کی تم محلت دو کی بھوک کو مٹا کر یہ ہیرن فوراں آئے گی اور تم اسے پھر جہاں لے جانا چاہو لے جاؤ گے وہ اسے آزاد کرتا ہے امام علی رضا کتنے کریم ہیں کہ ایک ہیرن جب فریاد کے لیے پکارے تو امام وہاں موجود ہوتے ہیں اور اتنی دیر تک امام وہاں بیٹھے رہے جب تک وہ ہیرن وہ آہو اپنے بچے کی بھوک مٹا کر نہ واپس آگئی جب وہ ہیرن چلی گئی تو یہ امام علی رضا کے سامنے یہ شکاری جب دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا میں کہاں پھنس گیا میں اسے دبوچ لیتا میں اس کا شکار کر لیتا میں اپنے گھر چلا جاتا یہ سوچی رہا تھا کہ امام علی رضا علیہ السلام نے کہا کہ جو تیرے دل میں وسوسہ ہے اسے مٹا دے میں نے زمانت لی ہے تھوڑی دن نہیں ابھی وقفہ نہیں گزرا تھا کہ وہ ہیرن وہ آہو واپس آئی اور آنے کے بعد امام علی رضا کا شکریہ آدھا کرتی ہے عزیزو ذرا غور اور توجہ فرمائیے کہ جو جانور امام علی رضا کی بارگاہ میں آ جائے وہ اتنی وفادار ہو جاتی ہے کہ اس نے کہا کہ میں اپنے بچے کی بھوک مٹا کر آوں گی امام علی رضا علیہ السلام نے اس کی زمانت لی اور زمانت کا یہ عالم تھا کہ امام علی رضا علیہ السلام نے زمانت ایسی دی کہ وہ شکاری انسان ہو کر اتنا شرمندہ ہوا کہ جانور جب آل محمد کے اتنے وفادار ہیں توجہ فرمائیے گا ایک جانور آل محمد کا اتنا وفادار ہو سکتا ہے اس نے امام کی برکت امام کے سامنے اس جانور کو آزاد کیا اور امام سے کہا کہ مولا مجھے معاف کیجے گا آپ کے گھرانے کی ہمیں معرفت نہیں پتا حوزہ علمیہ قم مقدس کے بہت برگزیدہ علیم توجہ فرمائیے گا محفل بالکل اس مرحلے میں پہنچ چکی ہے کہ جہاں پہ صرف اور صرف قریم امام سے ہمیں صدقہ خیرات دعا لینی ہے ہم غریب ہیں فقیر ہیں لیکن شہنشاہ امیر کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں حوزہ علمیہ قم کے بہت برگزیدہ جلیل و قدر علیم دین ہر آدمی اپنی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی شعبے میں پر پریشان ہوتا ہے وہ پریشان تھے ان کے ذہن میں ایک بات آئی حدیث رسول کی روشنی میں کہ جو شخص امام علی رضا کے روزے کی زیارت کرتا ہے اور امام کی چوکٹ پہ جب جاتا ہے اور امام کے توصل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو مستجاب کرے جیسے ہی وہ خود بھی آلیم دین ہیں وہ یہ سوچ کے امام علی رضا کے روزے کی طرف قوم سے سفر کرتے ہیں مشہد مقدس سے ابھی چند فاصلے پہ تھے کہ انہوں نے ایک استاد کو دیکھا علامہ محمد حسین طبا طبائی کتاب کا نام انوار فاطمہ اردو میں بھی ترجمہ اس کہا چکا ہے انہوں نے اپنے استاد علامہ محمد طبا طبائی کو دیکھا طبا طبائی علی اللہ مقام ہو کو دیکھنے کے بعد ان سے فریاد کی اور ایک جملہ کہا کہ میری ایک مشکل ہے میں امام علی رضا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں لیکن مجھے آپ بتائیں کہ میں اپنے آٹھویں امام اپنے کریم مولا کی بارگاہ میں دعا کیسے مانگوں کہ میری دعا جلد قبول ہو جائے دعا اپنے امام کی بارگاہ میں پیش کروں کہ میری دعا قبول ہو جائے اس عالم دین نے اس استاد نے علامہ تبا طبائی علی اللہ مقاموں نے جملہ کہا کہ امام علی رضا کو اپنی جدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ کا وسیلہ بہت پسند ہے جب آپ امام علی رضا کے روزے پہ جائیں امام کی ذری کو تھامیں تو امام کی ذری کو تھامنے کے بعد آپ ان کی جدہ ماجدہ کا واسطہ دے کر دعا کریں یہ واقعہ وہیں پہ خط نہیں ہو گیا صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اگر ہم اور آپ مشہد مقدس زیارت پہ جائیں تو اپنے وقت کے امام کا وسیلہ دے کر آٹھوے امام کو ان کی دادی فاطمہ کا واسطہ دے کر دعا کریں بہت سے لوگ ہیں کہ جو کسی نہ کسی مجبور کی زنجیر میں جھکڑے ہوئے ہیں نہیں جا سکتے صادق آل محمد سے سوال کیا گیا مولد جن کے پاس دولت ہے جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو کربلا جاتے ہیں وہ اپنے اپنے امام اپنے اپنے مولا کی بارگاہ میں جاتے ہیں ہمارے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ ہم اس مقام تک پہنچ سکے صادق آل محمد نے کہا کہ اگر تمہارے پاس دولت کی کمی ہے تو اپنے گھر کی چھت پہ جاؤ اور بالہ خانہ جا کر کربلا کی طرف یا جس امام کے روزے کا رخ کر کے ان کو سلام پیش کرو السلام علیکہ یا عبابد اللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولانا غریب الغربہ صادق علیہ محمد نے کہا ایک شخص کے جسے ذریع پہ جا کر زیارت کرنے کا جتنا ثواب ہے اتنا تمہیں تمہارے گھر پہ مولا ثواب اتا کریں گے ایک سلوات پڑھے محمد علیہ محمد علیہ السلام عزیزانِ گرامی ماشاءاللہ یہ محفل بہت سے مسائل کا حل ہے آج ماشاءاللہ آپ کے اس وطن میں جہاں پہ آپ زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں آج انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ موت کا مرحلہ بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے لیکن کریم امام علی رضا کے صدقے میں انشاءاللہ یاسو بھائی کے وسیلے سے قبرستان کا مسئلہ بھی حل ہونے والا ہے آپ دیکھیں یہ امام کا موجزہ ہے سالوں سے آپ پریشان تھے لیکن کیا کہنے ہم اس علی کو مانتے ہیں کہ جس علی کے نام کا ایک موجزہ فقط اپنا ایک مطلع آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور آپ سے گزارش کروں گا کہ مطلع اگر سماتوں سے قریب ہو جائے تو آواز سے آواز ملائیے گا علی کے بغز میں جو شخص بھی علیل ہوا میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ شریک ہو جائیں فقط ایک مطلع علی کے بغز میں جو شخص بھی علیل ہوا علی کے بغز میں جو شخص بھی علیل ہوا جلیل نام بھی رکھ کر کے وہ زلیل ہوا زندہ باز زندہ باز مولا سلامت رکھیں علی کے بغز میں جو شخص بھی علیل ہوا جلیل نام بھی رکھ کر کے وہ زلیل ہوا میں اس کا بندہ ہوں یہ اعتبار کافی ہے میرے لیے میرا پروردگار کافی ہے امام کی بارگاہ میں ایک مطلع اور ایک شیر چونکہ کربلا ہم اور آپ برابر جاتے ہیں رئیز بھائی بھی گئے تھے اور اس کل کی مئلیس کا وعدہ حرم امیر مومنین میں ہی ہوا تھا میں مطلع پیش کر رہا ہوں کہ آجائی امام بڑا انتشار ہے جتنی تڑپ ہے امام زمانہ کو پکارنے کی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ شریک ہوں آجائی امام بڑا انتشار ہے ہر شخص کے دماغ پہ دنیا سوار ہے میں نے مطلع پیش کیا آپ کی بارگاہ میں آجائی امام بڑا انتشار ہے ہر شخص کے دماغ پہ دنیا سوار ہے اور یہ شیر کے دل چاہتا ہے حضرت یوسف سے اب ملوں دل چاہتا ہے حضرت یوسف سے اب ملوں چہرے پہ میرے کربو بلا کا غبار ہے چہرے پہ میرے کربو بلا کا غبار ہے ملا سلامت